عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسمِ گرمہ کے آتے ہی جہاں پسینہ آنا معمول بن جاتا ہے وہیں جلد پر خارش سمیت متدد شکایتیں بھی سامنے آنے لگتی ہیں یہ بیماریاں ہوا میں نمی کے بڑھنے کے سبب ظاہر ہوتی ہیں دوسری جانب ہر خارش کو خطرناک قرار نہیں دیا جا سکتا ماہرینِ جلدی امراض کے مطابق اگر خارش کے نتیجے میں جلد پر سرخ نشانات نمودار ہونے لگے تو یہ قدرت کے جانب سے ایک پیشی علارم ہے اس مرحلے کے بعد جسم پر زخم بن کر فنگل یا وائرس انفیکشن مزید خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے ماہرین کے مطابق اگر خارش کے دوران جلد پر داپر گول نشانات سفید نشانات کا ظاہر ہونا جلد کا خوشک اور سفید ہو جانا یا خارش کا دورانیاں معمول سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد فوراں ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے ماہرین جلدی امراض کے مطابق گرم اور مرتوب موسم میں فنگل اور وائرس انفیکشن عام بیماری ہے اس سے بچاؤ کے لیے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے نہائیں اور خود کو تازہ دم رکھیں نہانے کے بعد جسمانی ستی جلد اور جوڑوں کے نیچے انٹی فنگل پاورڈر لگائیں اور رات سونے سے پہلے متاثرہ حصوں پر انٹی فنگل کریم لگائیں ماہرین کے مطابق گرمیوں میں خود کو فنگس یا وائرس انفیکشن سے دور رکھنے کے لیے دھوپ سے بچاؤ بھی بہت لازمی ہے اس سے بچاؤ کے لیے بہت سارا پانی پیئیں اور ویٹامن اے زنگ اور فالک ایسڈ کا استعمال لازمی کریں ناظرین خالص و میاری اشیاء خریدنے کے لیے www.chiltonpure.com پر تشریف لائیں اور معلوماتی ویڈیوز تک بروقت رسائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین یہ ویڈیو عام معلومات کے لیے ہے اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور مشورہ لیں